السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی کمیونٹی میں میں نے اپنی ایک پکچر پوسٹ کی تو اس کے اوپر کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے ٹائی کیسے پہن لی؟ ٹائی پہننا تو ناجائز ہے میں سمجھ گیا یہ سوال کہاں سے آرہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں ایک عجیب سی بات لوگوں سے کہی جاتی ہے اور وہ یہ کہ ٹائی سلیب کا نشان ہے اور ٹائی نہیں پہننے چاہیے اور یہ بات سب بڑے وسوق سے کہتے ہیں اور اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹائی سلیب کا نشان ہے اس کی دلیل کیا ہے تو دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بات ہی بہت بے بنیاد ہے یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کی باتیں ہمارے پاس عام طور پر لوگ کہہ جاتے ہیں جس کی اصل کوئی نہیں ہوتی اور تحقیق کوئی نہیں ہوتی ممبر رسول کو یوں یوز کیا جاتا ہے کہ وہاں پر جو مرضی میں آئے کہہ دیا جائے لوگ مانیں گے چاہے وہ بات غلط ہو یا صحیح اس لیے ہر بات کی تحقیق کرنا ضروری ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو نیک ٹائی ہے یا جسے آپ عام زبان میں ٹائی کہتے ہیں یہ کب اور کہاں شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی کیا اس کا واقعی عیسائیت سے کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں اور اگر عیسائیت سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ سلیب کی نشانی ہے تو اس نشانی کو اپنے سینے سے لگایا پوپ نے کیوں نہیں ہم نے تو آج تک کوئی پوپ کسی پریسٹ یا اس طرح کے کسی آدمی کو ٹائی کو ریلیجیس سیمبل بنا کر پہنتے ہوئے نہیں دیکھا کیوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ٹائی ریلیجیس سیمبل کبھی بھی نہیں رہا سو ٹائی کی ابتداء کیسے ہوئی ہسٹورینز کہتے ہیں کہ سیونٹین سینچری یعنی کہ سکسٹین ہنڈرڈز میں فرانس میں ایک جنگ لڑی گئی جو تیس سال تک جاری رہی فرانس نے اس جنگ میں کرویشیا کے لوگوں کی مدد حاصل کی کرویشینز کرویشینز فوج جب فرانس کی مدد کے لیے نکلی تو وہ اپنے گلے میں ایک لال سا پٹا پہنا کرتے تھے اس زمانے میں فرانس کا جو بادشاہ تھا جس کو کینگ لویس تھرٹین کے نام سے جانا جاتا ہے اسے یہ بڑا پسند آیا اور اس نے اس کو ہر یونیفارم کا حصہ بنا دیا یہاں تک کہ جب بڑے بڑے فنکشنز ہوا کرتے تھے فرانس میں جس میں بڑے بڑے ڈگنیٹریز آیا کرتے تھے تو اس میں بھی اس نے لازم قرار دیا کہ سب ٹائی پہنے اور اس کو لیکرویت کے نام سے فرانس میں آج بھی نیکٹائی کو کہا جاتا ہے اور یہی ارلی کرویتس ہیں سیونٹین سینچری میں جنہوں نے اس کو پہننا شروع کیا اور دو سو سال تک یہ آگے پیچھے یوں ہی چلتی رہی مختلف شیپس میں یہ اس فارم میں نہیں تھی جس فارم میں آج آپ اس کو دیکھتے ہیں لیکن بدلتے بدلتے نائنٹین ہنڈرڈز میں اس نے ایک الگ فارم لی پھر نائنٹین ٹین میں تھوڑی سی اور بدلی نائنٹین ٹوینٹیز میں پھر تھرٹیز میں فارٹیز میں ففٹیز میں سکسٹیز میں اس کی فارم بدلتی رہی ایک فیشن آئیکون بن گیا اور ڈریس کوٹ کا حصہ بن گیا اور کیونکہ فرانس میں بڑی بڑی تقریبات میں سکسٹین ہنڈرڈز میں اسے جو ایک منفرد چیز دی گئی کہ اس کو ایک پرسٹیج بنا کر پیش کیا گیا کہ یہ پہننا وقار کو بہاتا ہے ڈریس کے تو پھر یہ آپ کے فارمل ڈریس کے اندر شامل ہونا شروع ہوا تو اس تمام تاریخ کو اٹھا کے دیکھئے تو ٹائی کی تاریخ تو چار سو سال پرانی بھی نہیں ہے تو اس کو سلیب سے جوننا عیسائیت سے جوننا یہ کہاں کی عقل مندی ہے یورپ کا آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو کیا ٹائی پہننا چھوڑ دے کیونکہ وہ اس کے لباس کا حصہ تھا یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو آج لوگ بولتے تو ہیں لیکن سوچتے نہیں کہ کیا ہم پاکستان میں انڈیا میں عرب ممالک میں جو لباس پہن رہے ہیں یہ کوئی سنت کا لباس ہے ان میں سے کون سا لباس ہے جو ایز ایٹ ایز جیسا ہم پہنتے ہیں صحابہ پہنتے تھے کوئی ایک آدمی آج وہ لباس نہیں پہنتا جو صحابہ پہنتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے ایک آدمی وہ لباس نہیں پہنتا اس وقت دنیا میں حضور کے زمانے میں نہ یہ اس طرح کی شلواریں تھیں نہ اس طرح کی کرتے تھیں نہ اس طرح کی قمیسے تھیں جس طرح کے ہم اور آپ پہنتے ہیں یہ کاج لگے ہوئے بٹن یہ چمکتی دھمکتی پگڑیاں جو ہم صحیح کہیں وہ صحیح ہے اور جو ہم نہ مانیں وہ غلط ہے ہمیں اس چیز سے باہر آنا ہوگا اپنی مسلمانوں میں یہ جہالت کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے لیے پڑھنا ہوگا لکھنا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا کب تک ہم توتے کی طرح رٹی ہوئی باتوں کو بولتے رہیں گے اور تحقیق نہیں کریں گے بس کسی نے کہہ دیا کہ ٹائس حلیب کا نشان ہے کسی نے اس کے بعد پڑھنے کی زہمت بھی نہیں کی لیکن تنقید کرنے کے لیے ہر انگلی ضرور اٹھ جاتی ہے خدا کے لیے اس منٹیلٹی سے باہر آؤ جب کوئی بات سنو اس کی تحقیق کر اور یہی نتیجہ ہے کہ سوشل میڈیا میں اتنی اتنی غیر معقول باتیں حدیثوں کے نام سے سرکولیٹ کر رہی ہیں یہ وہی کلچر ہے بات ملی اور پہنچا دی ملی اور پہنچا دی تحقیقی نہیں کیونکہ اس نے پڑھنے کی لکھنے کی زہمت ہی نہیں کرنی نا یہی مسالے والا جو کلچر ہے نا اس نے تباہ کر دیا ہے پتہ نہیں ہے یہ بات حضرت علی نے کہی تھی نہیں کہی تھی یہ بات حضور سے ثابت ہے یا نہیں حضرت عمر کا یہ واقعہ ہے بھی کہ نہیں بس کسی نے اچھا سا پوسٹ کر کے بنا دیا وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ غلط صحیح سب چل رہے ہیں سنت بے سنت سب چل رہے ہیں کسی بھی کتاب کو نیچے حوالہ دے دو اب تو یہ بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے حدیث بناتے ہیں حوالہ کہیں کا دے دیتے ہیں اور حدیث چلتی رہتی ہے اور وہ حدیث ایگزسٹ ہی نہیں کرتی خدا کے لئے عقل کرو خدا کے لئے پڑو لکھو سمجھو چیزوں کو کب شعور پیدا ہوگا ہم لوگوں میں آخر کب شعور پیدا ہوگا ہم لوگوں میں کوئی تو ایسا وقت ہو نا کہ ہم اپنے اس اوپر کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کریں جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں بار بار قرآن میں کہا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے اور یہ عقل ہم نے پتا نہیں کسی کو دے دی ہے جو ہم نے نہیں واپس لینی اب دیکھو یہ وقت بدل رہا ہے بہت تیزی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے کیونکہ اس طرح کی عجیب و غریب لاعلمی والی باتیں جب تم علم والوں سے کرو گے جو مسلمان نہیں ہوں گے وہ مزاق وڑاتے ہیں تمہارا کیا جہالت والی باتیں کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں انہیں کس نے علم دیا ہے خدا کیلئے اپنا مزاق نہ بناو وما علينا اللہ البلاغ